بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریل کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹر ہوایی وہ شیئر کر دوں گا میں ہم سب سے پہلے اوپن مارکیٹ کی بات کریں گے تو اوپن مارکیٹ پاکستان میں اس وقت ریال کی جو کنڈیشن چڑھ رہی ہے 73 پر 70 پیسے سے لے کر 73 پر 90 پیسے کے راؤنڈ میں ہے اور بہتری آ رکھی ہے اوپن مارکیٹ میں اس کی بجائے کہ میں نے ایک دو نیوز سنی ہے جی کل اور آج بھی تقریب بنا بور رہے ہیں تو کچھ حکومتی معاملات کو لے کر کچھ خبریں کردش کر رکھی ہیں میں سب سے پہلے تو دعا یہ کروں گا اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان کے اوپر اپنی خاص نظرے کرم کرے اور خاص کر پاکستان میں بسنے والے میرے تمام وہ دوست بھائی احباب چاہیے یہاں پر کوپردیسی بھائی ہیں ان کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں جو میڈل کلاس ہیں ہم سے تھوڑی ہماری جان چھوڑ دے یہ بات اب کیوں کر رہا تھا میں کہ کچھ معاملات بھائی کدا کدا والے دکھائی دے رہے تھے مجھے ایک نیوز میں نے سنی ہے کنفرم ہے یہ تو اگر تو اللہ نہ کرے کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں اور پردیسی بھائی یہ میری بات سن لیں گوھر سے اگر اللہ نہ کرے جی ایسا ہو میں دعا یہ کر رہا ہوں لیکن برحال اگر کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں یا حکومتی معاملات کو لے کر یا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ بنتا ہے یعنی کہ اسمبلیوں سے رلیٹڑی ہیں کوئی بھی تو بھائی اس صورتحال میں پھر پاکستان اوپن مارکیٹ میں بھونچا رائے گا یعنی کہ ڈالر اینڈ ریال اچھا خاصا ریٹ بڑھے گا تو برحال جی میں یہ بات اس لیے صرف حقیقت کر رہا تھا کہ تمام میرے پردیسی بھائی اگر کسی کے پاس پانچ ساتھ دس ہزار یا اس سے زائد ریال پڑے ہوئے ہیں تو جس سے کہ مختلف ویڈیوز میں بتاتا آ رہا ہوں اس ویڈیو کے تھم نیل میں اپنے پانی ایٹی فائیب کے راؤنڈ میں ایٹی فائیب تک جا سکتا ہے تو آنے والے ایک آدمت کے راؤنڈ میں اگر اللہ نہ کرے جی معاملات خراب ہوتے ہیں تو بھائی ریال کا ریٹ اسی یا پچاسی کے راؤنڈ میں جانے والا اور اگر کسی کے پاس پانچ ساتھ دس ہزار یا پڑے ہوئے ہیں تو خود ہی کلکولیٹر ابھی اپنے موبائل سے نکال کر آپ خود ہی کلکولیٹر کر کے دیکھ سکتے ہیں ریٹ کہاں آپ کو کتنے لاکھ خفائدہ ہو جائے گا لاکھ کی بات کر رہا ہوں میں ہزاروں کی نہیں ہاں دوسری بات یہ ہے جی ایک چیز میں اور آپ کے ساتھ واضح کر دوں کہ تمام وہ میرے پردیسی بھائی میں آپ کو ریٹ بتا دیتا ہوں یہاں پر بینکوں کے حساب سے تمام وہ میرے پردیسی بھائی آپ بخو بھی جانتے ہیں کہ جب بھی آپ ابھی سفر کریں گے پاکستان وہاں سے ٹکل لے کر واپس آئیں گے تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا آپ کو فائلر ہونا پڑے گا آپ کو موبائل کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا فلاں 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 اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو ایک لاکھ کے پیچھے تقریب میں 600 سے 900 روپے ٹیکس دینا پڑے گا اگر پانچ لاکھ کیش کروارے ہیں تو خود ہی کلکولیٹ کر کر دیکھ لیں چار سے پانچ ہزار آپ کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا پاکستان میں ٹیکسوں کی بھمار آ رہا ہے میں بات یہ کر رہا ہوں اس حساب سے ریال کا ریٹ بڑھنا چاہیے جو بات بیسکلی میں دھور آنے والا ہوں اچھا بینکوں کے حساب سے چلتے ہیں جی تو ہم اگر انجاز بینکل بلاد کی بات کریں سب سے پہلے ان کا بھائی آج کے لئے کہتے ہتر روپے ستائیس پیسے رہا دس سترہ انٹیس ٹیل فیز کے ساتھ ویسٹن یونئر کی بات کروں ویسٹن یونئر تہتر روپے پچپن پیسے بہت اچھا ریٹ دے رہا ہے دس سترہ انٹیس ٹیل فیز تمام پر تیسی بھائی یہ بھی سن لیں کہ جب پاکستان اوپن مارکیٹ ایک دم سے بڑھتی ہے تو بینکوں میں جو سعودی بینک ہے یہاں پر یعنی کہ ان میں ریٹ نہیں بڑھتا ہے اچھا آگے تحویل راجی راجی بینک کے اگر ہم بات کریں ان کا آج کا ریٹ 73 روپے انتیس پیسے دس سترہ اور تیس سترہ فیز ہوتی ہے جی ان کے بھی اینڈ ایس ٹی سی پی کے اگر بات کریں 73 روپے سینتیس پیسے اچھا ریٹ ہے فوری بینک بھائی بینک زیر سے گرہ بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ سوری 73 روپے اکتالیس پیسے اور یہ مختلف کیسز میں صرف ساتھ ریال فیز کاٹ رہی ہیں آگے چلتے ہیں کوئک پی کی طرف تو کوئک پی بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ 73 روپے تیس پیسے دس سترہ اور تیس سترہ فیز ہم ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے سینتیس پیسے اچھا ریٹ ہے دس سترہ اور تیس سترہ فیز اور اگر آپ بھائی فرینڈی کے تھرو بھیجنا چاہتے ہیں تو فرینڈی کا جو آج کا ریٹ ہے وہ 73 روپے 29 پیسے دس سترہ اور تیس سترہ فیز کے ساتھ اوبرال ویڈیو گلاس میں تمام پردیسی بھائی کو یہ بولوں گا کہ اگر کسی میرے پردیسی بھائی کے پاس یا تھوڑے بہت ریال پڑے ہیں یا آپ نے سیف کیوں یا چھٹی جاؤں گا جب اس تم ساتھ لے جوں گا تو سیف کر کے رکھیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کو اچھا خاصا فائدہ ملے گا